سلام علیکم ویورڈ بھٹی مکمل چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیالی ایسے ہوں گے میں ہونی لیو سن اور آج میں آپ کے لے کر آئیں بہت زبردستی اور سپیشل سے ریسپی آج میں بنانے جا رہے ہیں کراچی کے فیمس بن کباب اس کے سپیشل چٹنیوں کے ساتھ جو کے چٹنیاں ساتھ سرب کی جاتی ہیں یہ بن کباب بچوں کو بہت ہی فیورٹ ہونے والا کیونکہ بچوں کو برگر پیزا اور اس طرح چیزیں بہت ہی پسند ہوتی ہیں لنچ بوکس کے لیے آئیڈل سی اور پرفیکٹ سی ریسپی آئی ایسے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے چکن لیا ہے میں نے ٹکسی بن ڈیٹھ سو گرام اس کو ایک پین میں آٹ کریں گے اور آدھا چاہے کے چمچ اس میں رمک آٹ کریں گے اور اس کو بائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے چکن ہمارا بائل ہو گیا اس کو اس طرح سے بارک بارک کے ریشے کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ کو کی مدد بھی کر سکتے لیکن ہاتھوں کی مدد سے بہت ایزی لی ہو جاتے ہیں اس طرح سے اس کے بارک بارک ریشے کر لیں گے سارے چکن کے چیز چکن کے سارے ریشے بھی ہمارے ہو چکے ہیں اب اس کو ایکسائٹ پر رکھ دیں گے اب تیار کریں گے اس کی ریڈ والی سپیشل چٹنی جس کے لئے املی کا پلپ لیا ہے دو کھار ایک چمچ املی کو آدھا کا پانی میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گھوکے رکھ دیا تھا اور اس کا یہ پلپ اس سے حاصل ہوا ہے ہمیں اس میں ہمیں اٹ کریں گے کالا نمک آدھا چائے کے چمچ سادھا نمک وان تھرٹی سپون کوٹیوی سرخ مرچے ایک چائے کے چمچ بھر کے پوٹاوہ زیرہ ایک چائے کے چمچ بھر کے کشبیری لال مرچے ایک چائے کے چمچ اگر یہ نہ ہو تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس کا کلر جو ہے بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے ایک چائے کے چمچ لیسن کا پیسٹ اور ایک کھانے کے چمچ اس میں ہم ڈالیں گے ٹوماتو کیچپ ٹوماتو کیچپ کے ساتھ بھی اس کا لنگ جو ہے وہ لال ہو جائے گا جو بزار سے چٹنی ملتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ گہری اور لال ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے کشمیری مرچوں کا استعمال زیادہ کیا ہوتا ہے بینڈر جگ میں ایڈ کریں گے اور اس کو ایک فائن سا پیسٹ بنا لیں گے چٹنی ہماری ریڈی ہو جکے بلکل ایک سے سائٹ پہ رکھیں گے اب چلتے ہیں ایسی گرین چٹنی کی طرف اس کے لیے دو کھانے کے چمچ پدینہ لیا ہے دو کھانے کی کھانے کے چمچ ہرہ دھنیا کے پتے دو ادھا سبز مرچے دو ادھا لسن کے جوے آدھا چائے کے چمچ اس میں مڈالیں کوٹھی بھی لال مرچے زیرہ آدھا چائے کے چمچ ساتھی ساتھ ہمیں چاہیے ایملی کا پلپ آدھا کپ پیسے ہی دو کھانے کے چمچ میں نے ایملی کو بھگو کے رکھ دیا تھا اور یہ پلپ جو ہے ہم نے لے لیا اسے ایک بلندر جگ میں ایڈ کریں گے جو بیجٹیبلز ہیں وہ ایڈ کریں گے سپائسز ایڈ کریں گے اور ایملی کا پلپ جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور اس کو بلند کر کے اس کی بھی ایک فائن سی چٹنی جو ہے ہم بنا لیں گے اگر آپ پر درائنر مشین نہ ہو تو آپ ایملی کا رس میں شامل کر سکتے ہیں اس سے بھی ہماری چٹنی جو ہے بہت اچھی بن جاتی ہے چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے جو بزار سے ملتی ہے اس اگلر جو ہے تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے وہ اس وقت اس ڈارک ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوتی ہے اور چٹنی اگر ہم تھوڑتے بنا کے رکھ دیں تو اس اگلر جو ہے آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے اب ساڑیٹ لیں گے اس کے لیے تھوڑے سی بندگو بھی لی باری کا ٹیو ہے تھوڑا سی پیاس لیا ان کو بگ سائٹ پر رکھیں گے اب کال سلا تیار کریں گے جس کے لیے تین کھانے کے چمز میونیز لیا ہے میں نے اور تقریبا تیس جو چار کھانے کے چمز بندگو بھی لیا ہے باری کا ٹیو ہے وہ آٹ کریں گے ایک چھوٹکی اس میں نمک ڈالیں گے اور ایک چھوٹکی اس میں کالی وچٹ ٹاڈ لیں گے اگر آپ چاہیں تو وہاں سے بھی اس کو دیکھ کے تو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو چھوٹے سائز کے انڈے ہو تو آپ دو بھی استعمال کر سکتے ہیں نمک اٹھ کریں گے وان فو ٹی سپون کالی مرچیں اٹھ کریں گے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اچھی طرح سے ہم پہنٹ لیں گے ہماری بن کباب مزی کا بن کے تیار ہوگا ایک پین میں اٹھ کریں گے اور اس کے اوپر اپنا مکسر ہے اس کو دو پورشن میں ڈیوائٹ کر کے ہم اس کے اندر اٹھ کر دیں گے اور اس کے اوپر سے پھیلا دیں گے تاکہ اس کباب یہ شیپ آ جائے کیونکہ جو ہم برگر بنانے جا رہے ہیں اس میں اور کسی کسی کباب استعمال نہیں ہوگا اس چکن اور انڈے کے ساتھ ہی ہم اس کا بہترین سا بن کباب جو ہم بنا کر ریڈی کریں گے میڈیم لوگ پلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے جب ایک سائٹ سے کلر آ جائے گا تو اسی سٹیپ ہو جائے گا پھر ہم اس کی سائٹ شینج کر دیں گے اس طرح سے دونوں ساڑوں سے پکا لیں گے بن کباب ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو پہار لیں گے اب بنز لیں ہیں جو بیکری پر ایزیل ایویلیبل ہوتے ہیں عام مارکیٹ میں ملتے ہیں یہ بنز یہ بن لیے تھے میں ان کو سائنٹر سے گٹنگ کر لیا تھا اور جو آئل اس کے اوپر چھوٹ گیا ہے اسی کو ہم اس کے اندر ابزورب کر کے سپریسپی کر لیں گے لیکن لو فلیم بھی کریں گے تیز آنچ پر یہ کلر خراب ہو سکتا ہے اس طرح سے کر لیں گے تک کہ کرسپی ہو جائیں کیونکہ بن کباب جو ہوتا ہے وہ اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ ہوتا ہے اب اس کی ایزیمبلنگ کرتے ہیں جو ریڈ چھٹنی ہم نے بنا کر رکھی ہوئی تھی وہ دیچے والے پوشن بھی پہلے وہ لگائیں گے یہ آپ کی مرضی اور پسند کی مطابق ہے کہ آپ کھٹائی کتنا پسند کرتے ہیں چھٹنی کو کتنا پس لائک کرتے ہیں میں نے دو کھانے کے چمچ چھپنی جو ہے اس کے پر فلائے کی ہے اب اس کے اوپر ایڈ کریں گے جو ہم نے کباب بنا کر رکھا ہے وہ ایڈ کریں گے اس کے اوپر کباب ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر جو کالسلا بھلا کے رکھا ہے ہم وہ ایڈ کریں گے اس کے سینٹر میں اپنی مرضی اور پسند کے مطابق آپ کام یہ زیادہ کر سکتے ہیں کالسلا ایڈ کرنے کے بعد اس کے پر ہم ایڈ کریں گے باری کٹ ہوئی منگو بھی منگو بھی ایڈ کرنے کے بعد اس کے پر ہم ایڈ کریں گے پیاس باری کٹے ہوئے پیاس ایڈ کرنے کے بعد اس کے پر ہم ایڈ کریں گے اگر آپ لائک کرتے ہو تو آپ اس میں ایڈ کر لیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ اوپشل ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا بیور مزید بڑھ جائے گا اس کے پر سپرنکل کریں گے چاٹ مسالہ جو دوسرے سائیڈ ہے اس کے پر اپلائے کریں گے ہم گرین چٹنی جو ہم نے دیاکے کے رکھی ہوئی ہے یہ بھی آپ مرضی اور سن کے مطابق آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جو لوگ کھٹا پسند نہیں کرتے زیادہ وہ اس کو کم ہی اپلائے کرتے ہیں کلر جو ہے کافی حد تک چینج ہو گیا کیونکہ مجھ کی توجہ دیر ہو گئی تھی سے بنائے ہوئے کچھ دیر ہو رکھیں گے تو بلکل مارکٹ سٹائل اس کی لوگ ہو جائے گی چٹنے کی اب اس کو اس طرح سے کور کر دیں گے یاد رہے کہ میں نے اس کو سیکھنے کے بعد چلے کو بند کر دیا تھا اب تبارہ سے فلیم کو آن کریں گے اور اس کو کچھ سیکٹ کے لیے ہم اس کو بس سیکھ لیں گے اس کو فلپ کریں گے اور پھر ان کو اتار لیں گے جی تیار ہو چکے ہیں ہمارے بن کباب بہت ہی مزدار سے بہت ہی ڈیفرنٹ سے اب آپ کو بن کباب کھانے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں آپ کھر پر ہی صافتہ تکے کے ساتھ اور بہت ہی مزدار جٹنیوں کے ساتھ اس کو گھر پر بنا کر تیار کر سکتے ہیں کراچی کے مشہور بنس روٹ کے ریشہ والے بن کباب کھر پر تیار کریں بچوں کو بڑوں کو بہت پسند آئیں گے بچوں کو لنچ باکس پر دیں یا پھر بچوں کو جب ان کا کچھ روٹی سالن کھانے کو دل نہ کریں اس ٹرم یہ بنا کر دیں یہ بہت ہی ہلدی بھی ہیں جس میں کچھ بھی ایسا نہیں جو کہ انہلدی ہو گھر پر ہی ہلدی طریقے سے ان کو بنا کر دیں کیوں کیسے طرح کا بنائیں اس کا مزید ریسپیز کے لیے میں چینل کو ضرور وزید کی جگہ اگر چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پھر چینل کو سبسکرائب کریں اور بہر آئیکن کو پریس کریں باقی آپ کو میرے ہاں آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے فائل دیکھنے کو ملیں اور آپ بھی مزے مزے کیوں نئی نئی ریسپیز بنا کر اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو خوش کر سکیں پھر ملتے ہیں کسی نئی ڈیفرنٹ اور یونیک سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ